وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلُ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدِیرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانِ الرَّبِّهِ كَفُورًا سخاوت کا باب آگیا پھر کہ مسکین کو ضرورت مند کو حجد مند کو خرچ کرو خرچ کرنا اللہ سمحہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خرچ کرنے کا حوصلہ دے لوگوں کی خدمہ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ اُرِيدٌ اَكُونَ خَيْرَ النَّاسِ میں شاید ہوں سب سے بہترین انسان بن جاؤں تو آپ نے فرمایا كُنَّا فِعَلِ النَّاسِ تَكُنْ خَيْرَ النَّاسِ لوگوں کو نفع پہنچائے کر لوگوں کی خدمت کیا کر تو تو سب سے بہترین انسان بن جائے سب سے آلہ درجہ کا انسان بن جاؤں جو میں نے کل کے پرسوم بیان کیا تھا کہ ہر مسلمان کے ذمہ صدقہ ہے یا رسول اللہ نہ ہو کمزوری کر کے کما کے پھر کرے یا رسول اللہ نہ ہو کسی کی بدنی خدمت کرے یا رسول اللہ نہ ہو کوئی بھلائی کا بول بول دے یا رسول اللہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یہ بھی صدقہ ہے صدقہ اتنا ضروری ہے اللہ تعالی نے کسی کو فقیر بنایا کسی کو مالدار بنایا کسی کو متوسط رکھا کسی کو بہت زیادہ یہ اللہ نے ایک پیپر میں امتحان میرال دیا ہے کہ ہم مالدار کو اللہ تعالی کا حکم ہے کہ تو غریب کا خرش کر امام زیادہ العبدین کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ سو گھروں کی کفالت اٹھائی ہوئی تھی سو گھروں کی جب ان کو غسل دے رہے تھے تو ان کی کمر پہ مزدوروں کی بوریاں اٹھانے کے نشان تھے تو یہ اقدہ حل نہ ہوا کہ یہ تو شہزادے تھے دین و دنیا کے تو ان کی کمر پر بوری اٹھانے کے نشان کیوں ہیں تو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ سو گھروں میں روزانہ رات کو چپکے سے اٹھتے اور راشن کی بوریاں خود اٹھاتے علیہنہ کتنے ان کے غلام تھے راشن کی بوریاں خود اٹھاتے اور جا کے ان کے گھروں میں پھینکے آجاتے کسی کو ان کی موت تک پتہ نہیں چلا کہ ہمیں راشن دینے والا ہے کون ہم تو پانچ روپے کا صدقہ دے کے سو روپے کا فوٹو کچھ جاتے ہیں فوٹو لگے میں پانچ روپے یہ دے اندر تو میرے اللہ کو یہ صفت پسند ہے آتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلُ وَلَا تُبَذِّرْ تَوْدِيرًا ہاں بے جا خرش نہ کرو فضول خرش نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مال میرے پاس نعمت ہے اور یہ میرے پاس امانت ہے مجھے اس کا حساب دینا ہے اور حساب دینے کے لیے صرف یہ نہیں کہ حدیث کے حلال کمانا ہے حلال کمانا کے پھر خرش کیسے کرنا اس کا بھی ہی سابق پانچ کروڑ کی گھڑی کیا ظلم و ستم پانچ کروڑ کی گھڑی کیا ہے اس پہ ہیرے لگا دیئے گھڑی تو عام ہے لیکن اس پہ ہیرے لگا دیئے سونے کا پانی چھڑا دیا ہے اور وہ پانچ کروڑ ایک آدمی کلائی پہ باندھ کے چل رہا ہے اس ملک میں جس میں لاکھوں بچے بھوکے سوتے ہیں کروڑوں بچے بھوکے سوتے ہیں پینے کا پانی کوئی نہیں کھانے کو روٹ ہی کوئی نہیں اور مالدار کے گھڑی پہ پانچ کروڑ پی کلائی پہ پانچ کروڑ کی گھڑی بندی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک کھانے پر ایک جگہ کھانا تھا تو ایک لڑکا مارے پاس پڑھتا رہا تھا وہ بھی ساتھ تھا میں نے اس کو ساتھ رکھا ہوتا تھا تو میں نے دیکھا ایک طرح بٹھا رو رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کم رو رہے ہو کیا ہوا خیریت ہے کہا جی بس اپنے بے بسی پہ رونا آگیا کہ یہ جو ایک وقت کا یہ کھانے پہ جو خرچہ مجھے نظر آ رہا ہے اس پر میرے جیسے غریب کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن ہمیں تو چٹنی روٹی بھی نصیب کوئی نہیں کھڑ گا تو اس وقت اتنا مالدار لوگ خرچ کر رہے ہیں لیکن اتنا فضول جگہ اتنی غلط جگہ فضولیات پر نافرمانی پر نافرمانی میں جو خرچ ہوتا ہے وہ اللہ کو ناپسند دیں اتاعت اور فرمان بزداری کا خرچ اللہ کے ہاں پسند دیدہ ہے اس کی واپسی میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کرو لیکن نافرمانی میں خرچ نہ کرو وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَانْهُمْ اُبْتِغَا رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكْ تَرْجُوْحَا فَخُلْ لُهُمْ قَوْلٌ مَيْسُورًا اب آپ کو باستو کبھی ہوتا ہی نہیں تھا لوگ آپ سے آکے مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ کتنی ریائت کر رہے ہیں مانگنے والوں کی فقیروں کی اللہ فرمارا ہے کہ میرے نبی جب آپ کے پاس نہ ہونا اور آپ نے انکار کرنا ہو تو سختی سے انکار نہیں کرنا پیار سے انکار کرنا اور شکر اللہ کا ہم بھی خرچ کرتے ہیں لیکن جب بہت زیادہ ہو جا تو پھر ہم ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں اور میرا اپنا حال یہ ہے کہ میں جب گاؤں جاتا ہوں تو اتنے سائل کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہو جاتے ہیں غربت زیادہ ہے دینے والی تھوڑے ہیں یا تو سارے مالدار اللہ کے نام پہ خرچ کریں پھر تو پورے ملک کی غربت مٹ جائے گی لیکن اکثر مالدار لوگ بخیل ہیں وہ نہیں خرچ کرتے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے تو پھر ایک آدمی کیسے سب پر پورا اتر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اگر تیرے پاس نہیں ہے تو بتمیز نہ مونا سبحان اللہ میٹھا بول بول کے ما فی ماں میٹھا بول بول کے ماں دے ہیں چلے جو روز آجاتے ہیں موٹھا کے آجاتے ہیں میں کہاں تک تمہیں دوں امم السائل فلا تاہر اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا میرے نبی آپ خرچ کریں لیکن کچھ اپنے لئے بچا کے رکھیں یہ کیا خوبصورت دین ہے کیا خوبصورت طریقہ زندگی ہے کہ میرے نبی آپ یہ کیا ہوا کہ نماز کا آپ نے کرتہ پینا ہوا تھا تو ایک صحابی کہنے کے انساری یا رسول اللہ یہ کرتہ اب مجھے انعیت فرما دی اور آپ کے پاس اس وقت وہی کرتہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا تحمد اور کرتہ آپ نے اتار کے دے دیا اور خود اندر چلے گئے نماز کا ٹائم آگیا اور کپڑائی کوئنی نماز پڑھانے کے لئے تو صحابہ نے اس آدمے کو لانتان کیا کہ یہ تم نے کیا کیا اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی کرتہ تھا وہ تم نے ایسے لے لیا تو وہ کہنے کے اللہ کی قسم کسی لالچ میں نہیں لیا میں نے اس لے لیا کہ اللہ کے نبی کے بدن کو اس کرتے نے چھوہا ہے میں اسے مرتب اپنا کفن بناوں لیکن اللہ تعالی نے اچھا اب نماز کا وقت آگیا کپڑا ہی کوئی نہیں تو آپ نے ایک انساری عورت کو پیغام بھیج جو اس نے ایک چادر بھیجی آپ نے چادر اوپر لپیٹ کر اپنے نماز پڑھائی تو پھر یہ آیات آئیں کہ میرے نبی آپ خرچ بھی کریں اور کچھ روک کر بھی رکھیں خرچ بھی کریں کچھ روک کر بھی رکھیں اچھا ایک اور بڑا تصور پیڑ جاتا ہے کہ اپنے بچوں پر بیمی پر خرچ کرنے قلوب اللہ کے راستے کا خرچ نہیں سمجھتے فبدہ بمن تعول جو جن پر خرچ کرنا میرے ذمہ ہے ان پر خرچ سب سے زیادہ عجر ہے اور سب سے زیادہ اس کا ثواب ہے اور اپنے بی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے وہ سب سے اہلا درجہ کا صدقہ چند دن پہلے میں نے حدیث سنائی تھی آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑے درجہ کا صدقہ بتاؤں کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے جو اس پر خرچ کرے گا وہ سب سے بڑا صدقہ ہے چونکہ جب بچی واپس آ جاتے ہیں تو بھائی بھی کہتے ہیں کہ یہ مسئیبت ہے ساڑے سے ارتے آگئی حتیٰ کہ ماں باپ تنگ پڑ جاتے ہیں اس لیے تو وہ بچیوں پر ظلم کرتے ہیں نہیں گزارا کر نہیں گزارا کر وہ روز مار کھاتی ہے روز ضلیل ہوتی ہے اور ماں باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ طلاق لے لیں اور اس کی جان بچا لیں وہ ایسے درندوں سے جنہیں زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں ماروں وہ جو وحشی لوگ ہیں تو اس ڈر سے کہ پھر اس کی شادی کہاں ہوگی وہ بچارے ماں باپ اسی کو چکی میں پیستے رہتے ہیں پیستے رہتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا جس کی بچی کو طلاق ہوگی وہ گھر آگئی ہے اس پر خرش کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے موسیقی موسیقی